موسیقی 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 پنجاب اسیمبلی کے اندر اور ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری فریک کلچر بھی ہیں اور یہ وہ پہلے ایم پی اے تھے پنجاب کے اندر جن کو لینے کے لیے جانگیر ترین صاحب کا وہ جہاز پہنچا جس نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے حکومت کو لینڈ کروایا جناب لالا محمد طائر اندھاوہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل مہترمہ نمرہ شاہ ملکم تو دے شو جی نمرہ شاہ جی آپ کو میں تعارف کرا دوں لالا جی نمرہ شاہ جی یہ ہیں لالا لالا محمد طاہر ہیں یہ اور تخلص رندھاوہ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے سیکٹری ایگری کلچر رہ تل ان کی سب کو پتا ہے ڈسٹرک لئیہ چوک چمارہ ہاتھیں چڑ گیاں غلط بپاری دے او دی مرضی ہے جیڑے وی پل ویچے پاہ میں بوٹی بوٹی ویچ دے وے پاہ میں بدن تو لا کے کھل ویچے اسی سارے دے سارے او دے ہیں پاہ میں عج ویچے پاہ میں کل ویچے جس کو اپنا سمجھا اس نے ہی دھوکا دیا تھا دشمن بھی ایسا نہ کرتا جو دوست نے کیا تھا میں نے اس سے اس کا نمبر لیا تھا کیا سر اس بے وفا نے ایسا چکا دیا تھا تاہر صاحب کیا حال چالے ہیں آپ کو بلکل ٹھیک تھا سر یہ بتائیے رندھاوہ تو ہو گئی ذات تاہر تو ہو گیا نام یہ لالہ کس نے رکھا آپ یہ لالہ مجھے عوام نے دیا ہے جن کی میں خدمت کھتا وہ مجھے لالہ کے نام سے پکارتے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے جھوٹے ہیں سیزا بھی کب سے ہے لالہ آپ کے ساتھ میں تقریباً تیس سال سے ان کا لالہ ہوں میں ان کی خدمت کرتا ہوں وہ مجھے لالہ جی کے نام سے پکارتے ہیں بیمارے لالہ جی آئے ہیں لالہ تھے وڈپ رہا انہوں کے اندھے نے جس میں حلا کے دینے لحل تاتے ہیں لالہ ہے تو غصاد نہیں لگتا مهمپ ثالثی کاملہ تو میں نےانو بیٹیاں میں لائلا جیاً دے ہے اللہ محمد چارہ تو جب تھو сделали لالہوں کے اندیں لے آپ سےophane ہیں نہیں دی souốn زیادہ دلی خوش ہوتی ہے جد gan myślę لالہ جی کہنےam لائلا صرف وہ بیٹے وأولادہ تو میں نےانو وہ نہ دے میں جو کوئی سکنا Camp میں situations�� کرنا آپ بھی بتائیں دائر صاحب آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بہت دفعہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کا شو اتنی دیر سے تو امکاری بھی رہے میں اجاز نمان جب یہ یہاں کرتے تھے میں جب کا دیکھ رہا ہوں اچھا دیکھ رہے ہیں اچھا شو ہے یہ ہمارے ہیرے بیٹھے ہیں میں انہوں پاکستان دا سب تونی ایشیا دا سب تون بڑے مزا دے فنکار سمجھنا اللہ توسری کلوز کار کے ایس مکان تلاک بیٹھے اللہ تاڑے والگا زین تے دیل ساڑے انکرنوں بھی دے دے اللہ جیڑی حمد میں دیتی ہو تانوی بکھا رہے ہیں میں کین جی بٹھائی انہیں سارے ہیں یہ تانوی پتا جی اگر تیٹر چلے جائے تو اتھے پتا لگ دا بہت توسری بڑے انہوں طریقے سلیکے نال کلوز کار کے بیٹھے ہیں یہ تو گیا نمرہ جی آپ کی کی حالیں میں بلکل ٹھیک آپ کیسے بلکل ٹھیک ٹھیک یہ بتائیے آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں جی میں نے دیکھا ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہے in fact میرے ابو بہت شوک سے دیکھتے ہیں ابو تو اللہ کو نمی زندگی دے یہ سارے ابو ہی ہیں جو میں بچا کے بیٹھے ہیں برنا آپ نے کچھ جنریشن سے کوئی امید نہیں تھا نہیں نہیں بہت اچھا پرکرام ہے اور آپ نے بتایا گھر پہ آنے دوستوں کو بتایا کچھ کہا دوستوں نے نہیں سب نے good luck کہا good luck کہا اللہ جی آپ نے کو بتایا ساتھیوں کو آنے سے پہلے کہ بلارے ہیں مجھے تو میں کیا کروں سار جی میں ان سے بات کیا ہے تو میں کہلہ ہی آگیا ہوں دیکھنے والے دیکھ لیں گے اللہ جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ وہ پہلے شخص تھے جن کو جانگیر ترین کے جہاز میں بٹھایا گیا بلکل وہ جو عظیم جہاز جس کی ہم نے اتنے کسے سنے ہیں اب تو میرے خیال سے اس جہاز کو بھی ہمیں نیشنل ہسٹری میوزیم کے اندر پاکستان کے رکھ دینا چاہیے کیونکہ جو جو عظیم کارنامہ اس جہاز کے اوپر ہوا ہے میرے خیال سے وہ ایک کمال بات ہے لیکن آپ پہلے تھے جو جہاز بیٹھے سار اگر وہ جہاز نہ ہوں دا آج پی ٹی آجی گورنمنٹ نہ وفاق چھو نہیں سی تینا پنجاب چھلے آپ ازاد الیکشن لڑے گا ازاد الیکشن لڑا ہوں ٹکٹ کیوں نہیں بلا تھا آپ کو یہ کیا جانگیر ترین صاحب کی ویسے نہیں بلا تھا ہونٹوں نے میں حقیقت دا سنا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں میں سمجھنا کہ شاید لالے تمہیں میں کم کمزور آدمی ہوں مالی لیا آدمی ہوں میں ایک ورکر آدمی تھا میرے مقابلے میں جلا سی وہ بہت بڑا سردار سی پی ٹی آئی نے انہوں ٹکٹ دے دیتی کہ اے شاید جتے گا پر اللہ نے جو ہوتے وہ کام کردہ انہیں مور مرتل آئی سی اور میں پی ٹی آئی دے اور نون لیگ دے دوہ سردارہ نوہر آکے چودہ ہزار دی لینڈ کے مجھے میں تاہلوں حقیقت کہہ رہا کہ اگر پوری پنجاب سمجھلی تو سب تو کٹے ساسے میرے نے ایک کروڑ چاری لاکھ جیڑا ہے نہ دا ایک مکان میں نہیں ہوں دا یہ ریکارڈ ہے وہ دوچ پہ ہے یہ تو کاغذوں پہ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میری ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے نہیں ہے تو آپ کیسے آئے موٹر سیکل پہ چلتے تھے کہ نستارہ ڈھا رہا تھا تیل تے لگیا موٹر سیکل تے جیدو آئے تھے اب تو میرے پاس سرکاری گاڑی ہے میں پالیمانی سیکٹی ہوں میں اپنی بات کر رہا جہاں میں نے لیکشن لڑا تھا میں لوگوں کو اب بھی دع دیتا ہوں عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اگر آپ لوگوں کا کام کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ ضرور دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو کام ہے وہ نہیں رکھے گا اس کو ضرور آپ کو سلح ملے دعا جی اگلے پان سال بھی تعدیق امت آئے تو اسی گھڑی تے لگو بھی انشاءاللہ تعدیق امت ہے یہ نہیں لبن گئے جب یہ اس قسم کے آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق اور ایک بہت ہی ہمبل بیگننگ آپ کی اور اس کے بعد جب آپ اس جہاز کے اندر بیٹھے تو آپ نے کیا سوچا کی جگہ تے کسے لے کر جا رہے ہیں میں سپورٹس مین ساں میں ساڑے علاقے والی بالک کھلاری میں اسلام آباد بہت اسی میاد کھلے کراچی کھلے میں سارا علاقہ پورا پاکستان میں وکھیا سی نہ میرن مل تو چھپیا سی سانوں پتا سی کہ اسلام آباد کار رہے ہیں وہ تو پتا سی سانوں اسلام آباد بنی گالا جا رہے ہیں وہ تو کوئی دی سی اور آپ کہنے تھے اس جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھے اور بھی تھے ہمارے پانچ آدمی تھے جو ہم ازاد اور ساتھ ترین صاحب تھے نہیں ترین صاحب نہیں ترین صاحب خود دی تھے وہ چلے گئے ہیں وہ در ہوتل میں مہرد میں بس ہمیں ٹھرایا بات تو جانگیر ترین صاحب نے کی خان صاحب سے خان صاحب تو اچھے نہیں سمجھتے ازاد بندوں کو بہرحال ہم ازاد اچھے سمجھتے خان صاحب بہت بہتر ہے اس ملک کے لئے خان صاحب کو وہ بھی ہوگا نا جو میں نے ٹکٹ دی ہوئی تھی وہ بچارہ تو ہار گیا اور یہ بیچ میں ایک اور بندہ جس نے ہرایا ہوئے وہ اب میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بیچ میں آپ ووٹ ڈالتی ہیں میرا ووٹ بنا نہیں تھا اس ٹائم پر جب ووٹنگ ہوئی تھی اچھا تو اس لئے آپ نے نہیں فیملی نے ڈالا ہاں سب نے ڈالا اور فیملی نے کس پارٹی کو ڈالا نون لیگ کو کہ گھر والے تو کٹر نون لیگ کٹر نون لیگ وہ تو کچھ سنتے ہی نون لیگ کے بارے میں اور آپ میں اب پی ٹائی کی ہو گیا اب پی ٹائی کی میں نے چھوٹی تھی تب بھی مطلب گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے نون لیگ کو ہی سپورٹ کرتی لیکن اب توڑی سمجھ آئی ہے تو ادھر ہلے ہونے اتھے نہیں یا لندن چلے گئے ادھر ہی ہے لگر کوئی گھر والوں سے کبھی ہوئی ہے بحث ہوئی آپ کی اماس اکثر ہوتی رہتی ہے امرال کھن اس طرح مہنگا ہی ہو گیا یہ ہو گیا لیکن ای ٹھنگ ای ٹھنگ ای ٹھنگ گوڈ ٹھنگ تیکس ٹائم تو امرال کھن کو ٹائم دینا چاہیے اور سبر کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے ویسے لالا جی کی باتیں کسی لگ رہی ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے سچی لگ رہی ہے کہ نہیں سچی لگ رہی ہے سادھے اچھے انسان لگتے ہیں آپ کو بھی لالا لالا فیلنگ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے آپ گھر والوں کو جا کے بتائیں گی کہ آپ امپریس ہوگی پی ٹی آئے کے امپی اے سے ہاں پتا دوں گی ان کو بتائیے گا تو پھر وہ کیا کہیں گے کیا وہ ہے اگلے بار وہ شاید کسی اور کو ڈالے پھر بھی نہیں وہ نون لگی گیا ہے ان کا کوئی نہیں بتل سکتا کیوں ایسا کیوں ہے شروع سے مطلب آپ تو بیسے پڑی بھی نمل یونیورسٹی سے ہیں اور نمل بھی خان صاحب کا ہی خان صاحب کا ہی سٹارٹ کیا ہے تو گھر والوں کو اتراز نہیں ہوا اس پر نہیں انہوں نے کہ نہیں پڑھائی اور بات ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کا ہے اچھا لیکن اگر پتا ہی نہیں ہے تو تاہی دونٹ ٹھنک سو کہ ان کو اس تیس سے شو ہوتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی بنائی ہے اچھا انکل اے پتواریاں نے اکثر نہیں پتا انہوں نے اکثر نہیں پتا کہ عمران خان کی کر رہے ہیں اچھا میں تو اندازنا کہ میں اس ورکر ہوندے ناتے نال اگر ملک نو درست کر سکتا تو صرف خان صاحب ویسے آپ تو بہت ارسال نون لیگ کے ساتھ ہی بابستہ نہیں ہے میں تھائیس سال نون لیگ میں رہا ہوں اے ہوئے 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 لازم میں ان کا رہا ہوں تو کیوں چھوڑ دی ٹکڑڑ میں نہیں دیا تھا میں ان کے مقابلے میں ازاد لڑا تھا تو میں دو ازار سے آ رہا تھا دو ازار تیرہ والا الیکشن تو پھر آپ نے ان جماعتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا طائر صاحب اگر آپ اگلی بار الیکشن ہو اور تو کس پارٹی کی طرف سے لڑیں گے میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا پھر ازاد میں اس کی طرف دیکھ رہا جو سب کو دیتا ہے ارے واہ ساتھائی سال نون لیگ اور پھر بھی گاڑی نے لیا آپ نون لیگ والوں نے لیپ ٹاپ دیئے تھے گاڑیاں نہیں آپ کو کہانی بتا دوں بتائیں بتائیں کہ یہ تین ہزار کا آتا ہے تو انہوں نے سات ہزار کا ڈال کے دیا لوگوں کو اس میں کرپشن کی اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ساپ کو پتا چل جائے گا لیپ ٹاپ میں بھی یہ چودری شکر مل یہ عام آدمی کو سادہ طریقے سے سمجھائیں تو لوگوں کو سمجھ لگ جائیں ویسے شکر مل میں تو ترین صاحب بھی فس گئے اسی ایت نہیں کہہ رہا کر انہیں غلط کیتا تھے ٹھیک ہی تو انہوں پھڑا نہیں اچھا ہاں سی ایسا کچا جو اس ملک نو جنہیں لٹیا نا جی وہ چاہے کوئی بھی ہوئے اسی ہوتے ناڑ لیں انہوں ٹکر اگر کئی پکڑن پکڑا ہی زیادہ ہو گیا اور اگلے سال جہاز نہ آیا تو پھر کیا ہوگا ہم جہاز کی طرف دیکھ نہیں رہے ہم تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں مان کے دوبارہ آزاد ہی آؤں گا عمران میں آزاد ہوں گا لٹا نہ لے نو پھڑ رہے ہیں جناب ہونتے جن جان لٹا نہ لے نو پڑی جائے ہیں اپنے رشتوں کو ہی اپنوں پہ مان ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود نہ آؤ کے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے تو اکثر اعلان ہوتے ہیں کسی بزرگ نے کہا ہے خوب ہی کہا ہے وہ جیسی قوم بیسے حکمران ہوتے ہیں سچی گھلے آؤ نمرا یہ بتائیں آپ تو میڈیا سٹڈیز کر رہی تھیں یہ موڈلنگ کا آپ کو بیچ میں خیال کہاں سے ہے اسے مجھے بجھپن سے شوق نہیں تھا موڈلنگ کیا شکر ہے یہ پہلی بار کسی نے دیفرنٹ کا ہے لیکن مجھے سب کہتے تھے تمہارے فیسکٹس بہت اچھے ہیں تمہارے پکچرز بہت اچھے آتے تو موڈلنگ کیوں نہیں کرتی پھر مجھا اس سے اس سے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا اور بس میں برنی موڈل اچھا نمرا جیسے میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے تنگ کرتے ہیں تایا ابو چاچا یہ وہ کہ شادی کر لو کیوں نہیں کرتے جوانی پھر ڈھل جائے گی رشتے ختم ہو جائیں گے ابھی تو پپو کی لڑکی ہے آپ کو بھی ایسے کہتے ہیں گھر والے نہیں میں بھی تو چھوٹی ہوں ابھی تو بہت ٹائم ہے شادی میں اچھا 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 تو زین ہوتا نا کہ یہ میرا آئیڈیال ہے میں مزاگرات میں جاؤں گی مجھے کیسے آئیڈیال تو کوئی سچ نہیں ہے بات آئم مائی پارٹنر چھوٹ بی لائل سوفٹ ہارٹڈ نرم دل کا مالک ہو نرم دل کے دو تی نور ہی پائی پاس کرایا ہو یار تم غور دل نہیں نرم دل گوڈ لیکنگ بھی ہو تو چلے گا گوڈ لیکنگ بھی ہو تو چلے گا ہاں پتہ وہ نیسیسری نہیں ہے دل کا اچھا ہونا چاہیے دل کا اچھا ہونا چاہیے اور لائل ہونا چاہیے اور یہ بس ہے گوڈ لیکنگ نا بھی ہو تو ہو تو زیادہ اچھی بات ہے نہیں وہ کیا ہو اگر ہو تو صاف سترہ سا ہو خوبصورت سا ہو کیا کلین شیف ہو نہیں کلین شیف تو نہ ہو مطلب نیٹ ان ٹائیڈی سا دیکھ کے دور سے چمک رہا ہو یہ چمکن دکھا لے تھے مرتبہ دکھاؤں چمکن دکھا لے لکس بتائیں آپ تو مجھے بتا رہیے کہ وہ بچارہ ابھی شاید واشنگ مجین میں سے نکل کر آیا ہو لکس کیسا ہو مطلب اچھا ہو ڈریسنگ اچھی ہو کوئی ایکٹر کوئی ہولی وڈ بولی وڈ فواد خان مجھے بہت اچھا رکھتا فواد خان ٹائپ لکس ہو نا تو ایسے بتائیں نا کہ اس قسم کی لکس ہو تو وہ تو ہمارے پاس ایک یہ پاکستان میں نہیں مجھے وہ چاہیے بھی نہیں آنی مگر اس کے قریب بھی اگر آپ کو ڈھونڈریس تھوڑا پرابلم ہوگا نا سیاست میں عمران خان ویسے فواد خان تو ہمارے پاس آون علی خان بھی ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس آن علی خان بھی ہے ہمارے پاس آن علی خان بھی ہے اچھے ہیں مطلب یہ لگ رہے ہیں ویسے صاف سترے دور سے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں چمک رہے ہیں سر لیکن میں دیکھ رہا میں بھی صاف سترہ لگ رہا ہوں یہ صاف سترے ہیں اندر کوالیفائی کرتے ہیں ہاں لگ رہے ہیں میں آپ کے لئے حسان کر دو کچھ ایسا سا ہونا چاہیے یا ایسا سا ہونا چاہیے ہونسٹی بتائیں تھوڑا ینگ ہونا ایسے بزرگاں نہیں ہیں تو آمان ہی لڑا چاہتے ہیں لالا جی خوش ہو رہے ہیں کہ اتر بھی کام نہیں پڑھے ہیں لالا جی کیا بیماری ہے ان کو کیوں ہے یہ لوگ ایسا ساڈے پنجابیان مثال ہے وہ یہ دے نال دے تو کھگل دے پہنے وہ تو ایک ہے وگر یہ دیکھیں اتنے عرصے سے مسئلہ چل رہے تھا مسئلہ ایسا کیوں ہے اس کا کیا علاج ہے یہ سمجھ دا کہ میں نوجوان ہی ہاں اچھا تو عمر ٹھے ماشاء اللہ کل پنجاب سال دے لگ بگ ہویا ہے سر ان کی ٹوانٹی فائیو ہوگی ٹوانٹی تری تو میں ٹوانٹی ون کبھی کوئی راہ کوئی ٹی وی ڈراما فلم موسیقی سب دیکھتا ہوں سب دیکھتے ہیں آرے بھار تو آج کل کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یہ آپ کا پرگرام آتا ہے وہ کبھی دیکھ لیتے ہیں خبریں سن لیتے ہیں کوئی ڈرامے بغیرہ دیکھتے ہیں ڈرامے کبھی کبھی گتا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے پہلے ہم بہت دیکھتے تھے اندھیرہ و جالہ ایر فارغ کسر صاحب کا پرانے دیکھتے تھے وہ تو فارغ ہوتے تھے اب تو اتنے فارغ نہیں بارال ٹی وی ڈراما سے ہم ٹاچ رہتے ہیں آپ کا کوئی پرگرام آسا ہے نہیں جو میں نے نہیں دیکھتا اور کوئی فلم بغیرہ فلمیں پہلے دیکھتے تھے ایک ٹکڑتے دو دو شو وہ ہے دو دو شو سلطان رہیدی آکستان دے سب دو بڑے 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 منور ضریف صاحب بھی ہیں رنگیلا صاحب بھی ہیں تلالا جی ہرونا تھے بڑے 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 نی ہیرونا دا کوئی مسلا نہیں مات ہے اس دن دوسری جانے آگے آگے دین ہیرونا 켜 دین دے épisode میں ہرمان کار دینے دا یہ پردوس thats part آپ نے دیکھتے تھے اللہ یا پڑے بڑے جو آسیا سے پرانے دنائے سلطان رہی کیفی اپٹی ساب سارے پرانے سن اسی دویکھتے تھے فلمات کا سبق سہ لالا دیڑا میوزک ہوتے پیچھے چالدہ سالتے ہو دی سمجھنی لگتی مللہ صاحب یا عجاز صاحب یا منوح ضریف صاحب فلم دے ویچ کوئی بھی مزا دا پاٹ اندازی لوگ انہوں بہت غور نہ بیکھ دے سمجھ بلکل ہے اس رہے یہ دے بھی کئی کئی ایسی انگلانکار جان دے نے پہلی یا فلم آئی چاہ سبق اندازی پہلے تھے بچانا سکول نہیں پہتے فلم آئی وہ خوندے ہو اور وعید مراد کی ہو یہ لوگ فیملی سامنے بہت آپ نہیں دیکھ سکتے انڈیا کے فلمیں میں دیکھتا تھا انڈیا میں کی سب سے جو مجھے سب سے سندھ فلم ہے وہ دل کا کیا قصور ہے دل کا کیا قصور ہے یہ کیوں یہ آخری سایاں نا اس کا وہ جب اس کی وجہ وہ گانے اس کو لے کے دیتی تھی تو وہ گاتا تھا تو وہ جو آخری سین تھا نا میں کہلہ بیٹا ہوتا رہار بجے کا ٹائم تو میں خود رونا شروع ہو گیا مجھے پتا تھا تلا جب میں نے اپنے آپ کو جنجوڑا بھئی کیا ہوا ہے وہ فلم تھی اب ایسی فلمیں نہیں بن رہی تو یہ دل کا کیا قصور جو ہے مجھے وہ پسند تھی کون پسند تھی آپ کو یہ نہیں کوئی اداکار پسند تھا یا اس کی سٹوری مجھے بہت پسند تھی کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو اٹھتی سال اٹھتی سال ماشاءاللہ اور میں تمام فرضہ بھائی بیٹے بیٹیاں تو فارغ ہو چکی لالا جی اٹھتی سال پہلے جو تھے آپ وہ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں بلکل میں کھلاڑی تھا بہت اچھا کھلاڑی تھا والی باب اچھا تو اس دمانے میں تو آپ کے بہت سے مداب ہی ہوں گے یہ گیم کے تھے نہیں تھے نہیں آپ کے بھی ہوں گے تم جو کہنا چاہتے وہ ادھر ہوتی نہیں ہے گیم بھائی 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 کی دننیم جان بہو بہو یوں ناو بہو لوگ کی باہر ہی نہیں آن دے ائر کنڈیشنہ جب بند ہو گئے بس سامبا جی تول می دیت کے تھنڈیاں چیزان دا کو کاروبار کر کہنڈنین جیڈا نیچرل فروٹ ہوند ہے نا اے مانگا کے تے برفان دے ہوتے تھنڈا کر کے نا نکھوا کہنڈے چمن تو مل دا ہے انہیں منہوں نے ایک نمبر دیتے تو میں کال کی تھی میں کہ منہوں فروٹ پیش دیو بات سیگنل دی کمی بیشی دی وجہ تو انہیں منہوں نے درائی فروٹ پیش دیتا ہے چالو بات میرے نکھشان تے نہیں ہے نا وہ تے غراب ہی نہیں ہندہ وہ تے مگلیاں سر دیاں جو بیچ لانگا بات نماؤنہوں نے منہوں نے فروٹ پیش دیو میں نو خربوزے تربوزے بجوانے تے ہوتے نمیے چکندے نہیں پیش داں گے بارہنزار پیش بارہنزار انہوں نے ہوتے پیش نا پینا ہے پیش نا نکسان نہیں ہوئے ہوتے شیف ہے ٹھیک ہے سو کجیو کلیز گیو می ٹویل تھاؤزن انہوں نے گیو ٹونٹی فور تھاؤزن بیک نہیں وہ باتوا گھر بولا ہے باتوا کاری تے کس طرح پولا ہے تُسی تی کھجی نہیں پولے سر اے نا باتوا اکبر ایک چور نو ملے آسی او پانزار پاک ہے نا نو واپس دے دی یار ایس طرح نا کرو تار میں ہوتے ریڑی لاؤاں گا تُسی اے نا چیز نہیں فری فروٹ کھانے میں گئے دے دارے کو پیسے لہے دے دے دہا اے نا uğہ لے دنگے سرکار لالا جی یاک اچھا ہے جا فرزن آی بازی کیا ہے نا 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 لالا PTI عیراان خان دے جکومت دے وچہ جنیوی بندے آی نا بڑے نفیش ہے گے نا بڑا پیار کر دی نا بڑی مبت کر دی نا باڈی کیا لے ٹکوں آپ کیسے ہیں با جی کہری پاتھی دن آئی اس میں کوئی ہو رہا ہوں وہی ہو کرنے والی ہے شٹا گیا وہاں سب ہے عمران میری جان وہ سب کیا جان پاکستان وہ سب کیا جان پاکستان وہ سب کیا جان پاکستان اجیدی ایم دا پیار محبت یہ احساس پرورام ہے پورا ہے بارد 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 نہیں یا ایل دوسری دیکھو لدے تینہ تو تھے لالا جی بہتر نے مجمل سالی کو تو ان آن MM میں چنہ میلbszہ نہیں آتا دی کریں پیلے پھر بہتر تو ساز موک کی لڑائیاں سہم وہل سٹوری نام نیاد مجھے بہت پیدا دیکھے ہیں مجھے تین چار سال ہو گئے نہیں دیکھا کیا کوئی فلم دیکھتی ہیں؟ میں سیریز دیکھتی ہوں زیادہ سیریز کون سی دیکھتی ہیں؟ میں نے ارتوگل بہت شوق سے دیکھا ہے اس کے بعد میں بہت سارے دیکھا ہے آج کل میں ریول ڈیل دیکھ رہی ہوں بس یہی اچھا اور فلمیں بغیرہ؟ فلمیں نہیں فلموں کا کوئی شوق نہیں آپ کو صرف سیریز دیکھتی ہیں پر آپ خود بھی کوئی ایکٹنگ کرنے کا شوق رکھتی ہیں یا نہیں؟ نہیں مجھے رکھتا ہے میں ایکٹنگ میں اچھی نہیں ہوں اچھا یہ بھی کوئی کسی دن آپ کو آکے کہے گا تو اس کے بعد آپ کہے گی کہ ہاں نہیں مجھے کوئی نہیں کہہ گا ایکٹنگ اچھی کی کیونکہ پتہ ہے مجھے ایکٹنگ میں آتا ہے انہوں نے کہا آپ نے انہیں تو رجیکٹ کر دیا تو دیکھیں وہ بہت کلیر ہے آپ اس سے زیادہ آپ کی بیستی نہیں ہو سکتی تھی تین سو تین پروگراماں جتے ایسا نہیں رجیکٹ ہوئے ہیں ہونے نو بسوس ہی نہیں ہوں سنگیں بکارہ کا شوق ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے گانے سننے کا شوق ہے وہ بھی نہیں ہے ہاں گانے بہت سنتی ہیں کس کے سنتی ہیں آتیف اس طرح کے بہت سنتی ہوں علی صفر کے گانے مجھے بہت پسند ہے عرجیت سنگھ کے گانے بہت پسند ہے عرجیت یہ تو تینوں لڑکے آپ کر سکتے ہیں ہے نا یہ تو تینوں اور کوئی بتائیے مشکل سنگھر بتائیں جو یہ نا گا سکتے مشکل سنگھر ایڈیل کے اور جسٹن بیور کے یہ نہیں کر سکتے وہ ہی گالیں پھر وہ کچھ کر سکیں گے کر لیں گے ریاز مینا بیٹے جسٹن بیور ہیچ ریاز نہیں آگا بہت زیادہ انگلیش آنے ہی گا راہت فتح علی خان کا کوئی گالیں راہت فتح علی خان تو فیصلہ بات کے وہ تو آپ کی سوچ ہے وہ سب ان کے قریبی ہیں راہ فتح علی خان اس کی کوئی سنا دے گانا لالا جی کہہ رہے ہیں اسے فتح علی خان صاحب کو گانا سنائے ہیں جی سرoliل کیوں نہیں واووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بزدار نے فون کیتا ہے کہندنی یار آج بلکل خاموش رہے پچھلے پورشنیج پھر رہے تو کسی نلگال نہیں کر رہے میں کہ میرے باس نے میں کدھی بھی انہوں نے ویغ نہیں سکتا اداس کڑے ایڈ اللہ پہنچے ہیں بزدار سابل نہیں مل رہے نہیں مل رہے نہیں مل رہے اخیر بیک سائٹ میں کہتے کلے پھر رہے تمہین ویگ کہندنی یار نرگولی بڑے اچھے ٹائم تے آئیں آج میرا دل ہلکا ہو جانا ہے یہ تم بھیک تھاؤں گا میرے کولتے میں کہ سر ہوئے کیے کندنی یاد ہے پرنس ویلیم تے کہہ کہ مڈلٹن آیا سن کنی میں انہوں نے خدمت کیتی سی اوئے میں انہوں نے کڈی اوکی اوکی انگریزی بولی آج تاکہ میری یہ دار نہیں پھیکڑے میں پنجاب دا کیڑا کیڑا علاقہ انہوں نے نہیں وکھایا تے انہوں نے ذرا بھی مول نہیں پایا اور کیڑے کیڑے میں انہوں نے تاہیف نہیں دیتے کندنے میرے دل سے خیال تھی کہ میں انہوں نے خدمت کرنگا اوٹھے جا کے ایک واتس اپ میسیج کی ہوندہ یار انہوں نے شکریہ دا بھی نہیں کیتا جبکہ میں سوچ رہا تھا میں انہوں دعوت دینگے بکنگیم پیلس جاوانگا ملکہ صاحب انہوں ملانگا تے یار انہوں نے بلکل کسی گلدہ جواب ہی نہیں دیتا اور میں کہ سر تسی دائی سال ہوگا نہیں تے حکومت کر رہے ہو تسی سی ایم ہو بھئی تسی کیوں جانا چاندے ہو اور میں کہ سر انگلینڈ کیوں جانا چاندے ہو کی مسئلہ ہے کہ اندنے میں صرف ملکہ نو جا کے یہ پشنہ ہے کہ انہتہ سال تسی حکومت کیتی ہے انہیں عرصے تو تسی حکومت چلا رہے ہو اور توڑے کل کی راز ہے میں انہوں دائی سال ہوگا نہیں سی ایم بنیا تے میرے انہوں نے دھوئے کا ڈالنے اور میں کہ سر اندی گالے نہیں کرے دی ہوں پہلے پانچ سال تسی اپنی جگہ بنانے ہوں اگلے پانچ سال دے جا کے تے معاملہ تے اوہ مانچاللہ میرا لالا میرا لالا خرام لئیہ لئیہ دے جدو میں گئے ہیں نہیں روٹی پچھی آپ پہ یہ گے رکھے نکا میرا پتر یار ایسے کمھال انسانی تیو جاؤنے اگر پترہ کی رفرشتے نے ساریاں گلہ تو مہر پونے لئے کر دے انڈ تے ڈھی کر جانا انڈی پینڈ کھلو پہ تے دوڑ پڑھ دی تی ہون پی ٹی آئی دے بیچنے کار رہنے خدمت کی تے لئیہ میں ہون جو گا میں چیک کرنا سیکھم تے چوکس ہیں کے نہیں باقی ماشاء اللہ نہیں مرا شاہ جی کیا بات ہے جدو امال یونیورسٹی پڑھ دے سان تے میں کتے سان تو وہ تے کنٹین تے ہونا سی انسان وہاں ہے میں ہوتھے انہاں بچیاں دے حفاظت واسطے معمور ساں اے ہو میری بیٹی ہے جیسے لے پڑھ دی سی تے میں ہوتھے سیکھے اوٹی ان چارج سارے اڈا زہین افسر میں زندگی چی نہیں اچھا جی مثلا کہ ایک مجرم تھانہ توڑ کے ناس گیا تو دے کار مٹھے آئی لیا گیا کہ موڑے دی رہی دی مبارک بات اتر جی انہو جی انہو جی انہو مہینو گولی لگی سی اور روز روٹی لیا کہ ہم نہ سی آپ تو گولی لگی سی بلکہ میں گولی کھاتی سی وہ تو باڑی پینا بول گیا اور پاس گئی سارجی ایک تصویر ہو جانا میں کہنا بڑے عرصد بات سامنے آئے ہو تو مزہ آگیا ایسے مہمان بلایا کرو جی جی ماشااللہ سونے پیارے لارے ہیں کہ نہیں جی شکل کیا نا یہ ہے میڈم شو شکل تینکیو تینکیو لالا جی نے لئیہ چھاڑکیا ہے کیوں؟ کیونکہ رستہ بڑا لمحہ ہے کہ باول پر راجن پر مظفر گڑ لئیہ چوک آزم چوبارہ بڑا لمحہ رستہ ہے ہم کروالیں گے آچھا چلو لہ جی انہی ناندی ذمہ داری ہوگئے میری ختم ہوگئے دینکیو مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنی کا آغاز کرتے ہیں لالا جی یہ بتائیں پھر لئیہ بیٹھے میں آدھی رات کا وقت ہے ڈیرے کے اوپر کوئی نہیں ہے آس پاس فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے اب وہ ایک کال آپ نے کرنی ہے تاکہ بور یہ تھوڑی ختم ہو سکے کس کو کر رہے ہیں پھر وہ ایک کال آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور جناب شاہ محمود قریشی شیخ رشید صاحب وہ میری طرح ورکر ہے میں اس کو کال کریں گے ٹھیک ہے یہ بتائیں اسیمبلی کے لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں تین لوگ پہلے سی موجود تھے ایک کے ساتھ آپ تصویر کی چاہیں گے ایک کو آپ مرفتن مسکرا کے دیکھ لیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے بھائی آپ کا فلور آ گیا ٹھیک ہے جی آپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیم خان میاں اسلام اقبال اور راجہ بشارت صاحب تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ کی چاہیں گے راجہ بشارت صاحب مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں اسلام صاحب اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے علیم خان صاحب علیم خان صاحب آپ کا فلور آ گیا ہویا ہے یہ بتائیے صرف مجبوری کی تحت ایک تصویر آپ نے بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے بہت بڑا فریم ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب فیصل وارڈا فیصل وارڈا سوچیں دو وی ای پی پاس ہے لالا جی ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور محترمہ شیری مزاری ڈاکٹر فردوس آوان ڈاکٹر فردوس آوان میری بہت اچھی دوست بھی ہے بہت اچھی دوست بھی ہے ارے واہ واہ پھر تو کیا خوب جمعے گی ٹائٹینک پر یہ بتایے لالا جی پھر ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹ ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب جہانگیر ترین جہانگیر ترین جہانگیر ترین یہ ہے جی نمرہ جی آپ کے باری آدھی رات کا وقت شریعت بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہو ایک کال بوریت ختم کرنے کے لئے ان میں سکن کو کر رہی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ اور جناب فیاضل حسن چوہان رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب وہ کال کر رہی ہیں چوہان صاحب آپ رہ گئے کال رانہ صاحب کو آگئی ہے یہ بتائیے پھر آپ چاند پر جاری ہیں ایک سپیس راکٹ میں دو سیٹیں ایک اپنی ہے اور ادنان صدیقی کو لے ہوں گے آپ جانی کے لے کے صرف وہاں سہید کو جائیں گی نا یہ بتائیے پھر ٹائٹینک پر آپ بھی دو وی ای پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف آپ کے پی ٹی ایک رہی تھے سارے نون لیک کے لیکن نہیں میں اپنی انٹیٹیمنٹ کا سوچ رہی ہوں کہ وہ مجھے تھوڑے مزے کے لگتے ہیں اوہ اپنی انٹیٹیمنٹ کا سوچ رہی ہوں ٹھیک ہے پھر یہ بتائیے آپ نے مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز سبوٹ ہیں گے نظر بڑے گی اس جائنٹ سائز فریم پر کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب آصف زرداری فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان یہ بتائیے کہ ڈوبتی کشتی میں آپ دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر اپنے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں آن علی خان اور لالا محمد طائر اندھاوہ ان کو دے دوں گی ان کو دے دوں گی لہ لالا جی آپ لائف جیکٹ لے گئے لالا طائر اندھاوہ صاحب تینگی سوچو بینگ آن دی شو نمرہ آپ کے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا سر کیا سنا رہے آج لالا جی کو پھر